تاریخ صاحب اس کارکردگی جو پر آپ لوگوں کے پاس ورڈ نہیں مانگنے جا سکتے ملک صاحب گزارش یہ ہے کہ جسولہ آباد ہماری پاس دیتی منسٹری جس میں ہماری اپنی پارٹی کے اندر بھی دور آئی تھی کہ کیا ہم نے حکومت بنانی ہے یا نہیں لیکن بہت کلیر بالکل دور آئی تھی اکثریت کہہ رہی تھی جانا چاہیے گورنمنٹ میں ورنہ ہماری یہ بہت بڑی پارٹی میں آئی تھی کہ جیسے ہی نو کانفیڈنس اس پہ تو کنسنسس تھا کہ نو کانفیڈنس ہونا چاہیے ملک کو بچائیں لیکن یہ کہ فوری الیکشن میں جائیں یا سولہ ماہ آباد جائیں اس پہ اختلاف ارائی تھا وقت گزر گیا پنجاب میں بھاری پڑی ہے حکومت یہ سولہ ماہ کی کہ نہیں پڑی ہے نہیں دیکھیں اس کے بیک کلیش تو آیا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں مہنگائی بڑی ہے اور اس کے زیرہ کانسیکونسز جو ہیں وہ پلوٹیکل پارٹی کو بھگتنے پڑتے ہیں بلوچستان کے آپ کو خبر بتائی ہے کہ وہ بچیوں کا کیا حال ہے ان علاقوں میں جہاں فلٹ سے کچھ علاقے متاثر ہوئے ہیں یہ آج کی بی بی سی کی خبر ہے اس نے پورا میں کہتا ہوں کہ دل ہلا دینے والی اور بڑی ہی اللہ سے خوبہ کرنے سے میں کہتا ہوں کہ ایک انسان جو ہے سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس طرح کی کوئی قیفیت اللہ تعالی کی ذات محفوظ رکھے ملک کو پاکستان کی ہر بچی کو اور فلٹ سے سب سے زیادہ یہ ڈیمیجز جو ہیں وہ ابھی سندھ کے ہیں اگر آپ یہ ایسی ہی ریپورٹ سندھ سے جا کے کریں گے تو آپ کو سندھ سے بھی ایسی ریپورٹس ملیں گے تو خوف کھانے سے یہ اللہ سے معافی مانگی ہے جو آپ نے جو بات کی ہے ابھی کے غلطیوں سے نہیں سیکھا یا اندہ نہیں سیکھیں گے میں سمجھتا ہوں کہ آپ گنجائش نہیں رہے گی کسی کے پاس بھی اب اگر ہم نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے نہ سیکھا اور آگے جو سیاست ہے جس طرح میں نے کہا کہ اب آپ کو بالکل ایک کلیر ڈیریکشن اور لائن دینے پڑے گی اب وہ سیاست جو پاکستان میں رہی ہے کہ ڈی پیو میری مرضی کا لاگ جائے پٹوائی میری مرضی کا لاگ جائے ایسی اچو لاگ جائے ایڈویلمنٹ فاندے دو فلان یہ سیاست اب نہیں چلے گی پاکستان میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے اللہ کرے گا یہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ جو ٹوپی ٹرامی ہے یہ سیاست سے ختم ہوں گے جو یہ سیاست کرے گا وہ پاکستان کی سیاست سے واش آؤٹ ہوگی اب آپ کو پاکستان کو ڈیلیور کرنا ہے اور جو کرایسیز ہیں اس میں آپ کو سجیدی سے کام کرنا ہے جنری میں لیکشن ہوتا ہے تو جو سناریو بظاہر میرا تاثر ہے آپ لوگ سارے اس سے ڈیسیگری کریں گے لیکن مجر لگتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی جماعت اپنی سمپل مجوریٹی کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتی بدقسمتی ہوگی آپ بہت سپلیٹ مینڈیٹ کی طرف جا رہے ہیں اس میں بیوارڈی پارٹی آئیں گی چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس آئیں گے میں کہتا ہوں جی کہ دوبارہ اگر وہ کوئیلیشنل والی گورنمنٹ اس میں پھر وہی بلیک میلنگ ہوتی ہے اس میں پھر کمپرومائزز ہوتی ہے اور اس میں پھر آپ کو جو ہے اپنے مکھول کے کہہ رہا ہوں پیپرز پارٹی نے اپنی سندھ کی سٹرانگ ہولڈ لوس کی اور پی ٹی آئی کالمیاں یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اتنی لڑائی ڈالی ہے اسٹیبلشمنٹ سے ان کو چیلنج وہ درپیش ہوگا اور یہ کہیں کہ نہیں ہے یہ چیلنج تو یہ جھوٹ ہوگا ملک صاحب کوئلیشنل گورنمنٹ سے بہتر ہے میں اپنی پارٹی کے مشورہ دیتا ہوں کہ پھر ہم گورنمنٹ نہ بنائیں گورنمنٹ لینے کے لیے تو آپ لوگ مرے جاتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا ملک صاحب ہم نے ابھی بکتی ہے نا پی ٹی ایم کی کوئلیشن گورنمنٹ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اس میں آپ کو وہ کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں جو آپ کے تحادی جماتے ہوتے ہیں جو آپ اگر اکثریت میں ہو تو آپ کبھی بھی نہ کریں